کہ وہ جو گاڑیاں موجود ہوں جو وہیکلز موجود ہوں وہ الیکٹرک وہیکلز ہوں لیکن جب ہم الیکٹرک وہیکلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بائیکس بھی ہیں اس میں گاڑیاں بھی ہیں اس میں بسز بھی ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے صرف فور ویل کارز یعنی جو نومل کار ہوتی ہے جو کہ ذہرہ اس وقت گیس پر یا پیٹرل پر چل رہی ہے کچھ گارڈن ڈیزل پر چل رہی ہیں وہ ساری شفٹ ہو جائیں الیکٹرک پر لیکن اس کے لیے معاملہ یہ ہے جناب کہ ابھی تک ایک آرڈننس کا انتظار کیا جا رہا ہے چونکہ آرڈننس آئے گا تو اس کے بعد ہی ایک پالیسی سامنے آئے گی پھر لوگ وہ خرید سکیں گے سڑکا پہ ہمیں وہ گاڑیاں نظر آئیں گی کچھ گاڑیاں تیار تو ہیں لیکن وہ کب بکیں گی کب خریدی جائیں گی کب استعمال میں آئیں گی اس پر ایک بہت بڑا سوال ہے آٹو انڈسٹری ڈیویلپمنٹ کمیٹی کے سیکرٹری آسیم آیاز صاحب نے میں جوائن کیا ان سے ہم اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت سر سوال میرا یہ ہے کیونکہ ہم نے اس پر ایک سیگمنٹ بھی کیا الیکٹرک کارز جو کہ اس وقت تیار تو ہیں پاکستان میں موجود تو ہیں لیکن نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کوئی خرید سکتا ہے سوال میرا یہ ہے سر کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ابھی بھی ہم وہی پر کھڑے ہیں جہاں آج سے چند ماہ پہلے کھڑے تھے کہ ہم گاڑی خرید نہیں سکتے نہیں الیکٹرک کار کیا کوئی پاکستانی اس وقت الیکٹرک کار نہیں خرید سکتا اور اس وقت کی میں بات کروں جبکہ ایک طرف ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے چارجنگ کے پوائنٹس بنا دیئے ہیں لگا دیئے ہیں اور آہستہ ہم ان کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں وہ کام اپنی جگہ لیکن آرڈرنس نہیں ہے الیکٹرک کار کوئی خرید سکتا ہے یعنی پلیز اس پر الیبوریٹ کیجئے گا اس وقت پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی پولیسی تو آ چکی ہے لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ جی گاڑی ہیں یہ بن رہی ہیں پاکستان میں ابھی یا کیا کوئی پاکستانی گاڑی خرید سکتا ہے یہ پاکستانی بنی ہوئی گاڑی تو نہیں خرید سکتا لیکن چونکہ وہ ابھی بنی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ایمپورٹ کی اوپر بھی یہ جو الیکٹرک ویکل کی پولیسی آئی ہے اس میں دو قسم کی مراحت ہیں ایک لوکل منفیکچرنگ کے لیے ہے جو ٹائم لے گی دوسرا ایمپورٹڈ گاڑی کو بھی جو ای وی ہے اس کو مراحت کے ذریعے انسینٹیفز کے ذریعے سستہ کیا گیا تو یہ کہا جا سکتا ہے جیسے گاڑیاں پاکستان میں ایمپورٹ ہو بھی رہی ہیں کئی برینڈز کی اس طرح سے کہ گاڑی کوئی استعمال کر سکے گا ییس ایمپورٹڈ گاڑی آج بھی ایمپورٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایمپورٹ ہو رہی ہے لیکن سر میرا پھر سوال وہی کہ چونکہ ہم نے اس پر سیگمنٹ کیا پاکستان میں گاڑیاں موجود ہیں تو مجھے ذرا آپ بتائے گا کتنی کمپنیز ہیں اس وقت پاکستان میں جو گاڑیاں تیار کر رہی ہیں جو ہی وہ تیار ہو جائیں گی تو پھر وہ بیچ سکیں گے کیونکہ ذرا آپ نے کہا کچھ کمپنیز تیار کر رہی ہیں اس میں وقت لگے گا کتنا وقت لگے گا اس وقت پاکستان میں جو آٹو پالیسی چل رہی ہے وہ دوہزار سولہ سے اکیس کی پالیسی چل رہی ہے اس کے تحت کئی کمپنیز نے اپنے بزنس پلان میں یہ پلان کیا ہوا تھا کہ وہ الیکٹرک ویکلز بھی بنائیں گے لیکن تاہال چونکہ یہ الیکٹرک ویکلز کی پالیسی آنے میں کچھ دیر ہوئی جو اس کی وجہ سے کئی جو کمپنیز ہیں ابھی وہ پلان کر رہی ہیں وہ بنانا شروع کریں گی اور وہ جو پچھلی پالیسی ہے اس سے بھی زیادہ اس میں انسینٹیفز دیئے گئے ہیں آٹو پالیسی میں اور ایک نئی پالیسی جو دوہزار اکیس کے جون کے بعد آ رہی ہے اس کے تحت ان میں جو الیکٹرک ویکل پالیسی اناؤنس کی ہے گورنمنٹ نے یہ اس کا پارٹ بن جائے گی اور جو انویسمنٹ ہے اس کے انڈر پاکستان میں جو لوکل اسیمبلی یا لوکل منفیکچرنگ کے لیے اس پالیسی کے اندر آنا شروع ہو جائے گی اس وقت کوئی ایس سچ پلیئر جو گاڑیاں بنا رہا ہو الیکٹرک ویکلز پاکستان میں وہ موجود نہیں ہیں نہیں سر تو فوجہ پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی آ چکی ہے تو پھر آرڈیننس کا کیا معاملہ تھا چونکہ آپ نے بھی یہ معاملہ ہمارے شو میں اٹھایا تھا فواد صادری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آرڈیننس کا انتظار ہے آپ نے آرڈیننس کا پوچھا یہ پریزیڈنشل آرڈیننس آ چکا ہے یہ رول کا حصہ بن چکا ہے اس کے تحت جو بھی میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ٹو تھری ویلرز اور ہیوی ویکلز کی پالیسی پہلے آ چکی تھی فائنس پل میں یہ امپلیمنٹ بھی ہو چکی تھی اس وقت جو آرڈیننس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آیا ہے فور ویلرز کے لیے جس میں کاریں سپورٹس یوٹیلٹی ویکلز اور لائٹ کمرشل ویکلز آتی ہیں اس پہ اس کی بھی پالیسی اب اناؤنس ہو کے امپلیمنٹ ہو چکی ہے اب یہ انتظار ہوگا ہمارا کہ جو انویسمنٹ اس میں آئے جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا اس کو ایکچولائز کرایا جائے اس انویسمنٹ کو اوکی یعنی یہ تو کلیر کر دیا آپ نے سر پالیسی آ گئی آرڈیننس آ گیا جو گاڑیاں تیار ہیں وہ بک سکتی ہیں جو گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہاں پر یوز ہو سکتی ہیں جو کامپنیز موجود ہیں وہ ان گاڑے پر فوکس کریں گی لیکن سوال اب میرا یہ ہے سر کہ جو نئی کامپنیز اسی آٹو پالسی کے تحت پاکستان میں آئیں تھیں جن سے مطالق ہم نے ایک ایک سیگمنٹ کیا تھا جن کا فوکس اس وقت ایسی او ویز پر تھا کیا ان کے بزنس موڈل میں ایسی بات ہے کیا ایسا کہا گیا ہے کہ جو انویسمنٹ انہوں نے کی ہے اس میں ایک حصہ یا فوکس ان کا اب الیکٹرک کارز پر بھی ہوگا نئی کامپنیز جو اس وقت پاکستان میں ہیں جی اس میں جو دنیا میں ایڈاپشن ریٹ ہے وہ فورن کامنٹس میں کافی سبسیڈی بھی دی گئی ہے کیش سبسیڈیز بھی دی گئی ہیں لیکن جو کارز میں ٹرینڈ ہے ایڈاپشن کا وہ 3 to 4 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے کسی بھی ملک میں جہاں پہ انفرسٹرکچر بھی موجود ہے جہاں پہ انہوں نے مراد بھی دی ہیں جو تھوڑی عبادی ہیں جن کے انوائرمنٹل کنسرنز جو ہیں ان کے لاؤز بھی ہم سے زیادہ ڈیفائنڈ ہیں وہ ایمپلیمنٹ بھی زیادہ کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ بھی جو کارے ہیں وہ 3 to 4 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہیں فور اگزامپل اگر آپ چائنہ دیکھ لیں تو وہ لیڈنگ ہے لیکن وہ بھی 4 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اس کا ایڈاپشن ریٹ پاکستان میں بھی یونیورسل ٹرینڈ فالو ہوگا لیکن یہ آہستہ آہستہ آ جائیں گی اس وقت کئی اور بھی ٹیکنالوجیز دنیا میں ہیں جو فیول ایفیشنٹ بھی ہیں انوائرمنٹ فرنڈلی بھی ہیں ان ٹیکنالوجیز کی طرف بھی دیکھا جانا چاہیے اور لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو پاکستان میں جو کامپنیز ہیں وہ ساری پہلے تو یہ ہے کہ جی ان کا اپنا بزنس پلان ہے کہ وہ الیکٹرک کی طرف شفٹ ہو کیا دنیا اس کی طرف شفٹ ہوگی یا نہیں اس وقت تین چار قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں دنیا میں جو انڈر ڈسکشن ہے پہلی فرض کریں جو فوسل فیول ڈیزل اور پٹرول ویکلز دوسری ہائیبریڈ ٹیکنالوجی ہے تیسری ہائیڈروجن فیول سیل ہے چوتھی الیکٹرک ویکل ہے اب ان ٹیکنالوجیز میں سے کون سی ٹیکنالوجی وینر ہوگی کون سی اڈاپشن زیادہ ہوگی اس کا ابھی نہیں پتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ای وی ٹیکنالوجی ویل بی دا اونلی ٹیکنالوجی اگر یہ ہوگی تو پاکستان کی گورنمنٹ کی جو پالیسی جو بنائی جا رہی ہے اس پہ اپنے آپ کو اوپن نکھا جا رہا ہے کہ جی ہر طرف کی جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں نئی ان کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ ہمیں کل کو اس کو کیچ اپ کرنے میں مشکل نہ ہو اور یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ ای وی کے لیے تو اوریڈی گورنمنٹ نے انسینٹیفز دے دی ہوئے اور ہمارے آٹو سیکٹر کو ریڈی کیا جا رہا ہے کہ وہ اڈاپٹ کرے الیکٹرک ویکل ٹیکنالوجی کو ٹھیک سر لاسٹ میں ایک بات اور بسا دی جائے گئے تو ہم نے گاڑیوں سے مطالق بات کی لیکن ایک اور بھی انڈسٹری ہے اس پر بھی فوکس کر لیتے ہیں وہیں موبائل فانز جو اس وقت پاکستان میں بن رہے ہیں کہا دس لاکھ موبائل فانز اس وقت پاکستان میں اس کی پیڈکشن ہو رہی ہے تو جسر نئی کمپنیز آ رہی ہیں یا یوں کہہ لے کہ اور نئی کمپنیز ہیں جو کہ انٹرسٹ رکھتی ہیں اور وہ آ رہی ہیں اور منیفکچر کریں گی لیکن اس پر بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا اس سارے سینیاریو میں کہ موبائل فان، انڈرویڈ فان یا فر ڈیٹ میٹر جب ہم سمارٹ فان کی بات کرتے ہیں سستہ ہوگا جی موبائل فان کے بارے میں آپ نے سوال کیا یہ ریسنٹلی پچھلے فائنیس پل میں پالیسی آئی تھی اس پہ آپ نے پوچھا کہ جی انویسمنٹ یا کون کون سی کمپنیاں لگی ہیں پہلے تو موبائل منفیکچرنگ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نئی نئی ہیں پاکستان میں پہلے بھی پاکستان میں موبائل بن رہے تھے لیکن ٹو جی موبائل یا جسے فیچر فان کہا جاتا ہے یا نون انڈروائٹ کہا جاتا ہے وہ بن رہے تھے اس کی انڈسٹری اے جے کے میں بھی لگی تھی لاہور میں بھی تھی کراچی میں بھی تھی یہ لیکن زیادہ تر جو فور جی تھری جی موبائل جو انڈروائٹ فانز ہیں وہ امپورٹ ہو رہے تھے پاکستان میں یہ پالیسی جو دی گئی موبائل کے بارے میں یہ ایسا اس پہ جو ٹیریف سٹرکچر ہے وہ یہ دیا گیا کہ پاکستان میں لوکل اسیمبل ہو موبائل اور یہی کا میڈ ان پاکستان پہلے پاکستان میں بنے اور بعد میں اگر ایک سپورٹ بھی کیا جا سکے اس کے لیے ایک پالیسی دی گئی اس میں جو ابھی ہم نے امپلیمنٹ ہی کی تو اس کا بڑا اچھا رسپونس آیا ایک کمپنی پاکستان میں جو ٹرانزین ٹیکنو ہے وہ پہلے شروع میں آج سے سال پہلے ڈیڑھ لاک موبائل مانا بناتی تھی اب وہ ساڑھے چھے لاک پہ چلی گی اب دس لاک کا جانب پہ فگر ہے یہ تین نئی کمپنیز فروری میں انہوں نے اپنی ٹرائل پروڈکشن شروع کی ہے ان کی جو کمبائنڈ کپیسٹی ہے وہ دس لاک سے زیادہ ہے ٹھیک ہے دس لاک سے زیادہ ہے پرمنٹ ٹھیک ہے سر تینکیو ویریمچ سر ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہے تھے